ترکی کے راستپتی رجب طعیب اردگان نے ایک بار پھر اسرائیل کے باقو آئل فلو پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے ید کے دوران اسرائیل جن مشینوں کا استعمال کرتا ہے جیسے ٹینک لڑا کو بیمان یا کوئی اور مشین اس میں جو تیل پڑتا ہے وہ واقع تیل ہوتا ہے اور اس تیل کا چاریس پرسینٹ حصہ ترکی سے ہو کر اسرائیل کی طرف آتا ہے ترکی چاہے تو اس پر روک لگا سکتا ہے جس کے چلتے ہوئے اسرائیل کو کافی دکتوں کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن ترکی نے نہ تو دوہزارتیس میں اس پر روک لگائی جنگ شروع ہونے کے بعد اور نہ ہی اس سال کے سمجھوتے میں ترکی نے اسرائیل پر کسی طرح کے روک لگائی ہے یعنی دھڑلے کے ساتھ ترکی سے ہو کر باقو تیل اسرائیل کے اندر آتا رہے گا اور اس تیل کا استعمال اسرائیل گازہ کے عام لوگوں کو مارنے کے لیے کرتا رہے گا گازہ کے اندر اسرائیلی سینہ کے جو ٹینک چل رہے ہیں لڑا کو بیمان اُڑ رہے ہیں ان میں تیل تو پڑتا ہی ہے نا اس تیل کا چالیس پرسینٹ حصہ ترکی سے ہو کر گزرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس قتلیام میں ترکی بھی پوری طرح سے شامل ہے حماس پوری طرح سے اوائیسی کے اوپر بھڑک گیا ہے برداشت کی حد ہو گئی تب حماس نے اپنا موکولہ ہے اوائیسی کے خلاف کتہ بنا دیا ہے ایسی ایسی باتیں کہیں ہیں جو آپ کو سننی چاہیے حماس نے اوائیسی کو اوقات دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ آپ اپنی زبان پر قائم رہیے آپ ستابر ملک ہیں ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سینہ گازہ کے اندر بھیجئے اپنی سینہ کو گازہ کے اندر بھیج کر اسرائیل سے لڑائی لڑیے ہم آپ سے بس اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کم سے کم اپنی زبان پر تو قائم رہیں آپ اب تک جو اسرائیل کے خلاف باتیں کر رہے تھے اسرائیل کو نرسہار کا آروپی بتا رہے تھے اب آپ نے یہ سب باتیں کہنا بھی بند کر دیا ہے آپ تو خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں کم سے کم کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اپنی زبان پر تو قائم رہے ساتھی ساتھ رفا کروسنگ کو لے کر کہا میرے دوستو رفا کروسنگ پر ہزاروں ٹن مال کھڑا ہوا ہے اور گازہ کے اندر بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں حالت ایسی ہو چکی ہے کہ کہیں کسی محلے میں ایک دیکھ بن جاتی ہے تو بچے زبان سے چاٹتے ہیں اس کے نیچے کی جو چکنے بچی ہوتی ہے بچے اس چکنے کو اپنی زبان سے چاٹ کر تھوڑا سا ٹیسٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے کھانے کا توڑا سا مزہ پیٹ کے اندر پہنچ جائے ہزاروں ٹن مال گازہ کا رفا کروسنگ پر کھڑا ہوا ہے رفا کروسنگ کس کی ہے ایک اسلامی دیش مصر کی لیکن ان کی اتنی اوقات نہیں ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو ڈرہ دھمکا کے رفا کروسنگ سے مال گازہ کے اندر پہنچا دیں رفا کروسنگ یا سی کروس ہوگی ترنت گازہ آ جائے گا وہاں پر اسرائیل کا ایک سمجھوتا ہے کیا فائدہ ہے ایسے سمجھوتا کا جب اسرائیل کھولے طور پر ید اپرات کر رہا ہے تو کیا فائدہ ہے ایسے سمجھوتا کا ستاون اسلامی دیشو ڈرہ دھمکا کر سارے سمجھوتے الگ کرو کم سے کم اتنا تو کہو کہ کھانا تو بھیجے گازہ کے اندر ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہاج ہماس سے برداشت نہیں ہوا اور ہماس پوری طرح سے اوائی سے ایک اوپر بھڑک گیا ہے واقعی میں یار بہت شرم کی بات ہے پہنچ پا رہا ہے اسی بات کو لے کر آج امریکہ کے دو سینیٹروں نے بھی اپنا مو کھول دیا ہے کہ اپنے منمانے طریقے سے اسرائیل کروسنگ پر ٹرکوں کو روکے ہوئے ہیں کھانا پانی اندر نہیں جانے دے رہا ہے گازہ کے حالات بس سے بتر ہو چکے ہیں صبح کے ریپورٹ میں بھی آپ کو کئی ساری ایسی چیزیں بتا چکا ہوں جہاں پر بششک کے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اس سے زیادہ خطرناک ایریا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے جس طرح کی مانبے آپدہ اس وقت گازہ کے اندر ہے ایسے حالات دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں پر بھی نہیں ہے شرم سے ڈوب ماننا چاہیے ان اسلامی دیشوں کو کسی کو مزد اقصہ کی کوئی فکر نہیں ہے کسی کے اندر مانبتہ نہیں وچی ہے سب اپنی اپنی میں لگے ہوئے ہیں یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہے نا رجب تیب اردوگان کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور یہ آس پاس کے جوڑن مصر یا کیا ہی کہیں ان کے بارے میں سب نے اپنی اوقات دکھا دی ہے دوستو ان کو آپ اچھے سے پہچانتے ہوں گے اس جنگ کے دوران ان کا چہرہ آپ نے کئی بار دیکھاؤ گا الجزیرہ کے ایک بہت سینئر پترکار ان کو بھی اسرائین نے ٹارگیٹ کیا تھا ان کے اوپر حملہ کیا تھا خیر یہ بچ گئے تھے کافی زیادہ انجرڈ ہوئے لیکن اللہ نے ان کی جان کو بخش دیا یہ بھی ایک طرح سے سولڈر کا کام کر رہے ہیں گازہ کے اندر گازہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کو حقیقت ان کے جیسے پترکار وہاں پر بیٹھ کر دکھا رہے ہیں اور جو ہمارے پاس تک خبریں آتی ہیں انہی پترکاروں کے ذریعے آتی ہیں ان کے ایک بیٹے جنہوں نے ابھی ابھی پترکارتہ میں قدم رکھا تھا گازہ کے اندر آئے اور آج اسرائیل نے ٹارگیٹ کر کے ان کے بیٹے کی کار پر اٹیک کیا کیسا نوجبان ہے ہٹا کٹا ابھی حال ہی میں پترکارتہ میں قدم رکھا تھا اور اسرائیل نے آج ان کو مار دیا اس کے ساتھ ایک اور پترکار مارے گئے ہیں ایک سو نو پترکار اب تک گازہ کے اندر مارے جا چکے ہیں لیکن مجال کسی کی دنیا کی کسی بھی سانسطہ کی کہ اسرائیل کے خلاف کچھ بول جائے دوستو اسرائیل کی سینہ نے فلسطین کے اولمپک فوڈ وال کوچ کی بھی ہتیا کر دی ہے اسرائیل نے ساتھ اکٹوبر سے اب تک سڑھ سٹھ فوڈ وال کھلالیوں کو چوبیس کوچنگ سٹاپ سدسوں کو مار ڈالا لیکن فیفا کی طرف سے ابھی تک ایک بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے یہ وہ دلال سانسطہ ہیں جن کو ہم سبھی لوگوں نے سر پر چڑھا لیا ہے فیفا بڑکاب ہوتا ہے کیسا انجوائی کرتی ہے پوری دنیا قطر کے اندر جب ہوا تھا تو مسلموں نے کیسا انجوائی کیا تھا لیکن یہ سب دلال سانسطہ ہیں آئی سی سی فیفا یہ سب دلال سانسطہ ہیں کسی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا ہے عثمان خواجہ نے کالا فیتہ کیا باندھی آتا گازہ کے لوگوں کا شوک جتانے کے لیے آئی سی سی نے ان کو بین کر دیا میکڈونالڈ کے مالک کا بیان آیا ہے کہ دنیا بھر میں میکڈونالڈ کا جو بائیکاٹ ہوا ہے اس کے چلتے ہوئے بہت بڑا نقصان کمپنی کو اٹھانا پڑا ہے میرے دوستو ان ساری کمپنیوں کو ان عرب دیشوں نے سر پر چڑھایا ہے یہ عربی لوگ جو ہے نا برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں برانڈڈ کھانا کھاتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ سر پر چڑھا رکھا ہے اور ایک موٹا منافع یہ لوگ عرب دیشوں سے کماتے ہیں اگر یہ سب مسلم دیش اپنی پر آ جائیں اور پوری طرح سے ان ساری کمپنیز بغیرہ کا بائیکاٹ کر دے تو یہ تو اوقات میں آ جائیں گے اس نے خود ایکسپٹ کر لیا ہے اس بات کو کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ملیشیا کے اندر تو اس نے کئی سارے مسلم سنگڑنوں پر مقدمہ کر دیا تھا اس تیاربکس کو کافی کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے آپ سب ہی لوگ اچھے سے جانتے ہیں تو یہ سب چوچلے ہیں ان انگریزوں نے ایسا گمرا کر دیا ہے بھائی صاحب ہزار ہزار پندرہ پندرہ سرپے کی کافی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتانا چاہتا ہوں یمن کے ہوتیز نے لازاگر کے اندر بیٹھ کر فلسطین کے لیے جو کام کیا ہے کسی اسلامی دیش کی اقات نہیں ہے اتنا کام فلسطین کے لیے کر سکے آرے کسی کو محبت ہی نہیں ہے مذہتے اقصادے میرے بھائی حقیقت تو یہ ہے فیلال ایک کوسکو شپنگ کمپنی ہے کافی بڑی کمپنی ہے یہ کتنی بڑی کمپنی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جتنا بھی شپمنٹ ہوتا ہے اس کا پانچ پوائنٹ دو پرسینڈ حصہ اسی شپنگ کمپنی کے اندر میں ہے اس نے اپنے اسرائیل کے سارے شپمنٹ بند کر دی ہیں ایک بھی جہاز اس کمپنی کا کوسکو کمپنی کا اسرائیل کی طرف نہیں جائے گا تین چار شپنگ کمپنیاں پہلے ہی اپنا شپمنٹ اسرائیل کے لیے بند کر چکی ہیں تو اسرائیل کو اس سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ اب جو جہاز اسرائیل کے بندر کا پہنچ رہے ہیں تو سب سے بڑا کام سب سے بڑی چوٹ اگر کسی نے دی ہے تو ہوتیز نے دی ہے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ کے وائٹ ہاؤز نے اسرائیل کو چیتاب نہیں دے دی ہے کہ وہ حزباللہ سے کبھی نہیں جیس سکتا حزباللہ کو جنگ سے روکنے کے لیے امریکہ کی طرف سے کئی ساری کوششیں کی جا رہی ہیں اور اسی لیے ودیش منتری انٹرنی بلنکن کو امریکہ نے میڈل ایسٹ میں بھیجا ہے امریکہ بھی دیش منتری میڈل ایسٹ میں جو آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ حزباللہ جنگ روک دے حزباللہ جنگ نہ کرے اسرائیل کے خلاف ان کو اچھے سے پتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف اسرائیل کبھی نہیں جیس سکتا تو اب امریکہ اسرائیل اور یوروپی دیش مل کر سیس فیر کروانے کے جگار میں لگے ہوئے ہیں حزباللہ سے صبح آپ کو خبر دیتی یوروپی یورین کے جو ورست نیتا ہے اس نے بھی حزباللہ ڈیلیگیشن سے ملاقات کی تھی سیس فیر کے لیے کہا تھا فیلال ان چمچے اسلامی دیشوں سے اور وائسی سنگھن سے کوئی امید رکھنا بلکل بیوکوفی ہے یہ لوگ پورے کے پورے غلام بنے بیٹھے ان کی اوقات بلکل بھی نہیں ہیں اتنی سی بھی اوقات نہیں ہیں کہ یہ لوگ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے اتنی اوقات نہیں ہیں کہ اپنے دیش کی کروسنگ سے اپنے پڑوسی دیش میں مال پہنچا سکے ہیں یہودیوں کی غلام بنے بیٹھے ہیں سمجھوتا ہوا ہے اسرائیل روک لگائے ہوئے ہیں بھائی رفا کروسنگ پر حد ہے یار شرم کی بات ہے میرے بھائیو ان اسلامی دیشوں کے راست پتی کے نیتاؤں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ کروسنگ کھول کر گازا کے اندر ٹرک بھیج سکیں لانت لانت